مولانا مودودی کو ایسے عرفن مولانا کہتے ہیں ایسے مولانا تو نہیں ہے کوئی اور چیز دے ہو اس نے تفسیر تفہیم میں جس کو تفسیر کہنا مشکل ہے اور تحریف کہنا مناسب ہے انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کے نزول کے وقت ان حروف کے معانی اور مطالب موجود تھے لوگ بے تکلف سمجھتے تھے لیکن رفتا رفتا وہ معانی اور مطالب ختم ہو گئے معاذ اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قرآن نے تو مردوں کو زندگی آئے مٹے ہوئے خدا کی قسم اگر قرآن کریم میں تو ایک زبور انجیل کا نام نہ ہو تک دنیا میں ان کا کوئی پہچاننے والا نہ تھا اور قرآن کی صفتیں وَمُحَيْمِنَنَا عَلَيْهِ اوروں کی عزت و ناموس بچانے والی کتاب تو یہ لکھنا ابو لالہ کا تفہیم یعنی تحریف القرآن میں کہ یہ مطلب اور معانی رفتا رفتا ختم ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ علماء اس کے خطرے کا ادراک کر سکتے ہیں کہ کس قدر خطرنات اور زہریلہ کا لعب ہے کیونکہ معانی محدودی نے خود تفہیم تحریف کے شروع میں لکھا ہے صفحہ چار یا پانچ پر کہ میں نے اس ترجمہ قرآن میں ترجمہ قرآن کا طریقہ چھوڑ کر آزاد ترجمانی اختیار کی تو آدمی جب آزادی اختیار کرے گا تو پھر وہ کبھی کبھی کپڑے بھی اتار دیتا ہے یہ عدب کرنا استلاحات کا خیال لکنا عرف اور معاشرے کی بقا کا خیال لکنا یہ ایسا ہے جسے کوئی کپڑا پہنے شلوار کبیز پہنے اور استلاحات سے آزاد ہونا عرف اور معاشرے کو زبع کرنا اور لوگوں کے اخلاق اور عقائد کے خلاف سازش کرنا یہ ایسا ہے جسے شلوار گر میں رکھ کے اور باہر ربودہ رہا ہے فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى یَاسِينَ تُعَحَا یہ سب کوئے انتیس صورتوں کے اوائل کہ جن کے شروع میں حروف مقدعات ہیں اولد تحقیق ان کے معانی اور مطالب وضع نہیں کیے گئے ہیں تو یہ متشابہ بہت متشابہ من کل الوجود اور جن کے معانی اور مطالب جیسے یریدونا وجہ اللہ یبتغونا وجہ اللہ لِكُلِّ شَيْئِنْ حَالِكُنْ إِلَّا وجَهَا خود بخاری نے کہا ہے ملکو و سلطانو یوم و یقشف و انسان تبارک اللذی بید ہل ملک یہ تمام جوارح آئے ہیں لیکن اللہ کے صفات متشابہہ ہے اور اس کے شہ نشان مانا و مطلب کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے من وجہن متشابہ من وجہن اور جس کے سر سے معانی اور مطالبی لغت میں اور واضح نہیں رکھے جیسے علف لامیم طواحہ حامیم انسین یہ حروف ہے ان کو کہتے ہیں متشابہ بہت متشابہ بری طرح متشابہ کامل و اکمل متشابہ